اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے لگی تھی پودینے اور دنیا کی چٹنی میں نے کہا میں جیسے بناتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں ایک دفعہ بنائی اور فریز کی ہوئی تو اس سے تقریباً پندرہ سے بیس دن ہمارے آرام سے گزر جاتے ہیں میں پودینے کی چٹنی کیسے بناتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں چلیں جی یہاں پہ میرے پاس یہ دو گھٹیاں پودینے کی ہیں یہ بلکل تازہ بھی بھی آیا ہے میں اس کو ڈنڈیوں سے اتاروں گی مجھے صرف چٹنی بنانے میں پتوں کا استعمال کرنا ہے ساتھ میرے پاس یہ تقریباً آدھی گڑی یہ ہے پریش دنیا کی ان دونوں چیزوں کو بنا آکے اچھے طریقے سے میں دکھاتی ہوں اور اس کے بعد اس میں کیا کیا ڈالنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ پودینہ اور دنیا اچھے طریقے سے بنا آکے تو اس کو اچھے طریقے سے دولوں تو دینہ اور دنیا میں نے یہاں پہ اچھے طریقے سے دولیا تھا ہمیں اس کو جب میں آٹھ کروں گی ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی تقریباً یہ آٹھ سے دس سبز مرچے میں یہاں پہ سبز مرچے چھوٹی ہالی ہی استعمال کروں گی اور ساتھ ہی اس میں جائیں گے چار سے پانچ عدد جبے لسن کے میں چٹنی بناتے وقت لسن کا استعمال لازمی کرتی ہے اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور یہ بغیر کسی سالن وغیرہ کے بھی کھائی جاتی ہے اور جب بھی چٹنی بنائے ہمیشہ دنیا اور پدینہ پریش استعمال کریں یہ تو اس سے قدر بھی چٹنی کا اچھا آتا ہے اور مزے کی بھی بنتی ہے ہمیں اس کو تقریباً اس میں میں نے ہاف ٹی سکون نمک ڈالے نمک کا استعمال یہاں پہ میں کم ہی کر رہی ہوں کیونکہ وہ کم یا زیادہ جب ہم دہی میں مکس کریں گے تو تب بھی ہو سکتا ہے اس میں میں نے تقریباً ائر بونڈ کے قریب پہ پانی ڈالے تاکہ مشین ہماری اچھا طریقے سے چل دے چلیں جی چٹنی ہماری یہاں پہ اچھا طریقے سے بھن گئی ہے ہمیں اس کو آئس کیوگ والی جو ہماری فریز میں ٹری رکھی ہوتی ہے میں اس میں نکالوں گی چلیں چٹنی میں نے یہاں پہ آئس کیوگ میں ڈال دی ہے ساری ہمیں اس کو فریزر میں رکھوں گی جیسے ہی یہ فریز ہوگی تو اس کو میں نکال کے تو کسی ایر ٹائٹ بوکس میں رکھ دوں گی اس طرح سے بنائی ہوئی چٹنی تقریباً دو سے تیرے ایک نزلی ہو جاتے ہیں یہ استعمال کرنے بھی بھی آسان ہوتی ہے کیونکہ جب میں نے اس کو ٹری میں سے نکالنا ہے تو یہ کیوگز کی شکل میں باہر نکلیں ہمارا پیسا ہوا ختم ہو چکا ہے وہ بھی میں بزار سے نہیں منگواتی گھر کا پیسا ہوا ہی استعمال کرتی ہوں چلیں یہاں سے یہاں پہ میرے پاس تقریباً آدھا کب کے قریب یہ کوئی شک دنیا تھا اس کو میں نے ساف کرنا ہے تو باقی یہ بڑی لائچی تھی دارچینی چھوٹی لائچی لونگ یہ میں نے اپنے ساف سے یعنی کے لئے ہوئے تھے تو دوسرا اس میں جائے گا فیضیر ہے اور گرم مسالہ پیس تے وقت میں ہمیشہ اس میں کلونجی کا استعمال لازمی کرتی ہوں یہاں پہ میں سکا دنیا اور باقی دوسری ساری چیزیں ان کو پہلے میں تھوڑا سا لائٹ گولڈن کروں گے زیادہ سیکھ نہیں میں نے ان کو دلوانا کیونکہ یہ پھر کرنے مسالے کے جو شکل ہے وہ اچھی سی نہیں آنے اور ان کو تقریباً ایک سے ڈیرھ منٹ میں اس کو اچھا طریقے سے بون لوں گی ایک تو اس کی خوشبو بھی مزید اچھی ہو جاتی ہے اور دوسرا کل یہ کالی میرچے میں بتانا بول گئی تھی یہ مجھے یاد آیا تو میں نے اس میں ایڈ کی ہیں جیسے یہ مسالے کی خوشبو آنا شروع ہوگی میں پلے موف کار دوں گی اس کے بعد میں نے اس کو تھنڈا کر کے اچھے طریقے سے پیس لیا پیسنے کے بعد یہ اس شکل میں آ گیا ہے تو میری یہ دونوں ویڈیوز اگر آپ لوگوں کو اچھی لگیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا یہ مسالہ سارا پیسنے کے بعد میں اب اس کو شیشے کے جھار میں ایڈ کروں گی اس سے میرا تقریباً دو ماہ ایزلی گزر جائیں گا میری ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ